اسلام علیکم میرا نام حماد نائم ہے اور آج ہم لوگ سی این سی مشیننگ سینٹر کے جی کورٹس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کہ جی کورٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم لوگ پروگرامنگ میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جی کورٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ٹول کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں ٹرننگ سینٹر کے جی کورٹس کے بارے میں سٹیڈی کیا تھا اسی طرح مشیننگ سینٹر کے لئے جی کورٹس میں ہم لوگ ٹول کی حرکت کو کنٹرول کریں گے اب اگر ہم لوگ جی کورٹس کے بارے سے بات کریں مشیننگ سینٹر اور ٹرننگ سینٹر کے تو ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بس یہ ہے کہ سینسی مشیننگ سینٹر میں فنکشنیلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے آپ کو بہت سارے آپشنز دیئے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کے جو جی کوڈز ہیں اس میں توڑا سا جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر اور باقی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ میں نے بورڈے کی اوپر لکھے ہوئے اس میں جی کوڈ ہمارے پاس جی گلا ھر ہے جی گلو وان ہے جی ڈو ڈو ڈی ڈر رجی ڈی ڈی ڈر فوڑ جی ڈی 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 ڈ ویڈ ڈی 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 و جو کے عمومن ان میں سے اقصر جو ہے وہ تبنید سینٹر پہ بھی استعمال کیے گئے ہیں اور مشیننگ سینٹر میں بھی استعمال ہو رہے ہیں اب ہم لوگ اس میں اس کی فنکشنیٹنگ ہمارے سے بات کریں تھوڑا سے اس میں جو ہے وہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی کہ ان کا استعمال ترنگ سینٹر سے مطلب کیوں ہے اس کی کچھ وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ترنگ سینٹر جو ہے ہمارے پاس وہ دو ایکسز کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ٹو ایکسز ہوتی ہیں ایکس اور زی ایکسز ہوتی ہیں جبکہ مشیننگ سینٹر جو ہوتے ہیں اس کے 3, 4, 5, 5,5 ایکسز 6 ایکسز تر بھی گئی ہوتی ہے تو اس کی فنکشنیٹی کے لحاظ سے اس میں تھوڑا سی تبدیلی ہوتی ہے اب اگر جی جلی جلو کی بات کریں تو اس کا ہم لوگ کہتے ہیں لینئر انٹرپلیشن اس میں آپ کا ٹوال جو ہوتا ہے وہ لینئر حرکت کرتا ہے سی دی حرکت کرتا ہے وہ ایکس یا زی یا وای ایکسز یا اے یا بی یا سی کسی میں بھی حرکت کر سکتا ہے تو اس کو ہم لوگ لینئر انٹرپلیشن کرتے ہیں یہ بلکل سیم اسی طرح ہے جس طرح ہم لوگ ٹرننگ سینٹر میں کر دے تھے لینئر انٹرپلیشن اس میں کٹنگ ٹول نے صرف اور صرف 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 حفظ کر دی ہے لیکن بداؤٹ فیڈ تو یہ فیڈ کے بغیر کام کرتا ہے یہ یاد رکھئے گا بداؤٹ فیڈ تو فیڈ کے بغیر یہ کام کرتا ہے یہ یاد رکھے گا اس میں ٹرننگ سینٹر میں بھی ہم لوگ کہہ کرتے تھے کٹنگ ٹول کو ہوم پوزیشن سے ایک خاص سیپ پوائنٹ پر بلانا تو تھا تو ہم لوگ جیزرزرو کا استعمال کرتے ہیں تو مشلنگ مشین کے اندر بھی ہم لوگ کٹنگ ٹول کو سیپ پوائنٹ پر بلانے کے لیے جیزرزرو کا استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی ویلیو لکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ جیزرزرو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جیزرزرو ایکس جو ہے وہ ٹو چھپٹی پہ آجے ٹھیک ہے بائے ٹری انڈرڈ اور زیٹ جو ہے وہ ٹو پر آجے تو اس لحاظ سے آپ اس کو ویلیوز کو لکھ سکتے ہیں یہ ویلیوز آپ لوگ کٹنگ بھی لکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ کارا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن فیلٹ ہم اساس رپیزنٹ نہیں کرتے اب اس کے باتے میں بات کروں جیزررو ون کی تو جیزررو ون اور جیزررو کوئی خاص فرق نہیں ہے بلکہ اس میں جو چیز فرق بڑھا رہی ہے وہ ہے فیڈ تو اس میں آپ لوگ انہیں فیڈ دینے ہوگی تو لینیر انٹرپلیشن وید فیڈ ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کٹنگ ٹون کو فیڈ بھی دینی ہوتی ہے بتانا ہوتا ہے کہ فیڈ جو ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ ہو یا آہستہ ساتھ ٹو جائے اور مومن جو ہم لوگ کٹائے کرتے ہیں اگر ہم نے سیدھی کٹائے کرنا ہے سلاٹ پہر اب نانی ہے یا ہم نے پیسنگ کامر کرنا ہے تو ہم لوگ جیزررو ون کا ہی استعمال کرتے ہیں اب جیزررو ون کیا جو اگر فارمیٹ ہے اس کو کس طرح بیان کریں کہ فار ایزمپل میں یہاں پر جیزرو ون ایکس جو ہے 250 اور فیڈ میں یہاں پر دے دوں گا 120 120 اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیڈ جو ہے میرے پاس 0.25 اور یہاں پہ فیڈ جو ہے 120 دے رہا ہوں تو ابھی میں آپ کو بتا ہوں کہ آگے چل کے یہ فیڈ کس وجہ سے ہے یہ فیڈ جو ہے مرے پاس ایک کوڈ ہے اس کو ہم نے استماع کرتے ہیں یہ کوڈ ہے 94 اور 95 کوڈ ہے اس کو استماع کرتے ہیں ہم نے فیڈ کو چینج کر سکتے ہیں ایک فیڈ ہوتی ہے ہمارے پاس ملیمیٹر پر ملیمیٹر پر مینٹ یا فیڈ پر مینٹ اور فیڈ پر ریولیشن کے ساتھ سے تو اس فیڈ کو ہم روست مانگتے ہیں تو ہمیں کون سپیڈ پہتر ہے ہم آگے چل کے باتے ہیں اس کے پاس نیکسٹ ہمارے پاس جیزر 2 اور جیزر 3 یہ سرکولر انٹرکلیشن کلوک وائز ہے اور سرکولر انٹرکلیشن انٹی کلوک وائز ٹھیک ہے سرکولر انٹرکلیشن کلوک وائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ اس کو cw بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے clockwise اب اس میں cutting tool کی جو حرکت ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ آپ گھڑی کی سمت میں سمجھیں کہ گھڑی بار سمت کے اندر cutting tool جو ہے وہ حرکت کرتا ہے کیسے حرکت کرتا ہے اگر آپ کو یہاں سے اس طرح سیدھی حرکت کر رہا ہے اور آپ اس کو گھڑی بار سمت میں گمارا ہے تو اگر یہ اس طرح کی shape بنا رہا ہے تو یہ آپ کے پاس clockwise گلائے گی دیکھیں یہاں سے 12 اور 3 اور یہ clockwise ٹھیک ہے تو یہ circulation clockwise clockwise ہے اب اس میں بھی آپ لوگوں کو فیڈ دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی اب یہ tool کی direction بہت زیادہ ضروری ہے اس میں دیکھیں آپ لوگ یہاں سے اس نے start کی اور آگے سے اس نے کرم لگائی ہے گھڑی بار سمت کے اندر حرکت کر رہا ہے اب اگر میں دوسری بات کروں g03 کی بات کروں تو circular interpolation تو لیکن counterclockwise ہے گھڑے کی مخالف سمت میں حرکت کرتا ہے اس کی example آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ cutting tool اس طرح straight حرکت کر رہا ہے اور اس طرح اس طرح کی کرم لگائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ آیا اور اس لئے اس طرح کی حرکت کی ٹھیک ہے تو یہ گھڑی کی مخالف سمت میں جا رہا ہے یعنی کہ 3 سے یہ 12 کرم جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم لوگ counterclockwise کرتے ہیں آپ دیکھیں اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اندرونی اور بیرونی کرم کس طریقے سے لگانی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ ذہان سے دیکھئے گا کہ اندرونی کرم کب لگے گی اور بیرونی کرم جو ہے وہ کب لگے گی ٹھیک ہے اب اگر میں بات کروں اس کی تو اگر میں نے اندرونی کرم لگانی ہے تو cutting tool جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح ہے ٹھیک ہے اور آگر اس نے یہ اس طرح کی حرکت کی ہے ٹھیک ہے اب اس سرکر سے بھی یہ 9 ہے اور یہ آپ سیکھ سبجھیں 6 o clock ہے یہ اس کا radius ہے اس میں نے اس انٹر پوائنٹ ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس گھڑی کی مخالص صرف میں حکر کر رہا ہے جا اسی طرح ہے دیکھیں اس میں بھی اور اس میں بھی ڈریکشن آپ کی سیم ہی ہے لیکن جو آپ کے پاس کرم جو لگ رہی ہے وہ کو الٹی لگ رہی کر اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے یہ جو بھی اندرونی سرکل لگ رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ G03 کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اندرونی کریں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹول کی ڈریکشن کی سائٹ ٹول کی ڈریکشن کی لحاظ سے آپ نے G02 اور G03 کا استعمال کرنا ہے اب اسی طرح اگر میں دوسری چیز کو بیان کروں تو یہاں پہ دیکھئے گا کہ کٹنگ ٹول اس طرح جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک خاص پانٹ پہنچا اور یہ اس نے اس طرح کرو لگائی ٹھیک ہے اب یہ ونی ٹائی گرام اور اس ٹائی گرام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ڈریکشن سیم ہے ٹھیک ہے دونوں اندرونی بھی ہے یہ کرو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو آپ کے پاس کوڑ لگے گا وہ جنڈر ٹو لگے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس گھڑی کی سیمت کے اندر جو ہے وہ حرکت کار رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ڈریکشن کو دیکھتے ہوئے اور ٹول کی ڈریکشن کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے تیون کرنا آتا ہے کہ یہاں پہ جنڈر ٹو لگے گا جنڈر ٹری لگے گا ٹھیک ہے اور یاد رکھیں گا کہ اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس کو بھی سمار کریں گے اب اگر میں یہاں پہ اس کا فارمیٹ لیکھوں تو جنڈر ٹو رکھو یا جنڈر ٹری آپ لوگ لکھیں آپ کو ایکس ایکس کی پار قیمت دینی پڑے گی وائی کی قیمت دینی پڑے گی ٹھیک ہے یا آپ لوگ ایکس z کی قیمت دے لے یا آپ لوگ g z کی قیمت دے لیں ٹھیک ہے تو م ہمارے پاس بلینLo cup تمام گئتے ہیں وہ ہمارے پاس جی 17 ورج بلین ہمارے پاس لائے پاس سلائک کرتے ہیں gilt ایکس وائی پلین ہے وائی زیٹ پلین ہے یا ایکس زیٹ پلین ہے تو وہ جی سمٹین اور ڈی اور نائنٹی کوٹ سے ہم رو سلیک کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ نیکس جو لیکچر ہوں کو اس کے ذرے ہم رو سٹری کریں اس کو اب کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے بھئی ہمارے پاس جو ایکسز ہیں وہ زیادہ ہے تو ایکسز کو ملٹنگ پر ایکسز کے اوپر آپ کو کام کرسکتے ہیں ٹھیک ہے دو ایکسز کو ایکسز کو کٹھا استعمال کرسکتے ہیں اس لیے ہم وہ استعمال کرسکتے ہیں اب اس کے پاس آپ لوگ آر کی کر رہی ہیں ہمپر ہی پیزنٹ کرنا نہ پھولیے گا اور اس کے پاس ایکسز کی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں اب حضرت میں جیز رہ فور کی بات پر ہو تو ٹائن ڈیویل ہے یا ڈیویل ڈیویل ٹھیک ہے ڈیویل ڈیویل کرتے ہیں ، ٹھیک ہے ، ٹھیک ہے وقفار کی چاہتا ہے دیکھیں یہ ایکسر کوسٹین لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں ٹیویل جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے کیوں استعمال کر رہی جاتا ہے ٹیک ہے آج ہوتی ہے کہ کٹنگ ٹوال ہوتا ہے جب ورکپیس کے اندر عمل خاص رہا تھا تو اس کے اوپر بہت ساری کرواتے ہی ہوتے ہیں وہ اثر ہدای ہو جتی ہیں ٹوال ہیٹ اپڑی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرکشن بودھر پیدا ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر رسیسٹنس کریئٹ ہوئی ہوتی ہے گھساؤں کا پرنہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر دباؤ کی پورس لیبری ہوتی ہے اس کے اوپر تو کٹنگ ٹول ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے کے خدشہ ہوتا ہے اس کے دن اس طرح ورگ پیس جو ہوتا ہے ورگ پیس کے اوپر بھی پورت لیبری ہوتی ہیں اور اس کی جو فنیشنگ کا عمل ہے اس کو متاثر کرتی ہے اب ڈیویل ہم لوگ کہاں پر یوز کرتے ہیں دیکھیں ڈیویل کا ہوتا ہے وقفہ آپ کا امن ہو رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں دوپیر کو کام کر رہے ہیں مارکٹ اوپن کی ہے ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے ہمارا لیکن بیچ میں ہم نے تھوڑا سا وقفہ کا لیا 15 منٹ کا وقفہ کا لیا یا آدھے گھنٹے کا وقفہ کا لیتا ہے اس کو بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس عمل میں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے سسٹم چال رہا ہوتا ہے لیکن پر وقفہ کا لیتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو کٹنگ ٹول ہے وہ گھوم رہا ہوگا کٹنگ کر رہا ہوگا اگر میں ڈریل مشین کی بات کو تو زیادہ ڈریل مشین میں استعمال ہوتا ہے ڈریل مشین میں کیا کہ کٹنگ ٹول جو ہوتا ہے وہ ورک پیس کے اندر کٹائی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن فردر فیلٹ جو ہے وہ نہیں لیتا ہو یعنی کہ دوبارہ وہ ڈیپتھ آف کٹ نہیں لے گا وہ ایک خاص جگہ پہ جا کے وقفہ کرے گا کچھ دیر وقفہ کرے گا اس کے بعد دوبارہ جا کے کٹائی کرے گا فیلٹ دے گا اپنے آپ کو ٹھیک ہے اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہے ہمارے پاس کہ جب آپ نے ڈریلن کرنی ہوتی ہے تو ڈریلن کے دوران کٹنگ ٹول ورک اس کی والز جو اندر جو ہول ہوتا ہے اس کی والز سے کٹائی کر رہا ہوتا ہے اور اس والز کی جو سپائی ہوتی ہے اس کو ساپ کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں تو کٹنگ ٹول اندر ہی گھومتا رہتا ہے اور والز کو ساپ کر دیتا ہے اس کی درونی دیوار ہوتا ہے اسی طرح ریمر یہ ٹول ہوتا ہے جسے ہم سراف کو ساپ کرتے ہیں پھولا کرتے ہیں سائز کے مطابقے لے گئے رہتے ہیں تو اس کے اندر میں ہم نے کیا کرتے ہیں کہ کٹنگ ٹول کو تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں اندر تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو دیوار ہے اس کے خول ہے اس کی جو دیوار ہے اس کو اچھے طریقے سے ساف کر دیں یہ کچھ سیکنڈز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ہم لوگ اس کی ویلیو سیکنڈ میں لیسکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بال بتاؤں تو یہاں پہ آپ لوگ لیسکتے ہیں کہ جی زیرو فور جی زیرو فور ایکس ایکس جو ہوتا ہے وہ دریکھ سیکنڈز کو ریپیزنٹ کرتا ہے اگر آپ نے ایکس تین لیگ دیا تو وہ تین سیکنڈز کے لیے رکے گا اور اگر آپ نے جی زیرو فور پی ٹو تھاؤزنڈ لیگ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو سیکنڈز کے لیے یعنی کہ یہ مایکرو سیکنڈز کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور یہ مایکرو سیکنڈ کو تو ٹو تھاؤنڈز کا مطلب ہے کہ ٹو سیکنڈز دیا ہے وہ کٹنگ ٹول رکے گا تو اس کا استعمال ہم لوگ عمومن جو ڈریلنگ یا ریمنگ یا ہوننگ کا عمل جو کر رہے ہیں اس کے مندر استعمال کرتے ہیں اب جی نائنٹی اور جی نائنٹی ون کا استعمال ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے بہت زیادہ استعمال ہونے کا کوڈ ہے آپ بات یہ چلتی ہے کہ انہا آپ کے ٹرننگ سیمٹر کے اندار ہمارے جو پروگرام بانبرا ہوتا ہے جو بائی ڈیفارٹ ہوتا ہے وہ اپسولیوٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ملنگے بھی اگر میں بات ہو تو بائی ڈیفارٹ ہی پروگرام ہوتا ہے لیکن اس کو بقیدہ ہمیں لپریزنٹ کر سکتے ہیں جی نائنٹی سے تو آپ نے اگر پروگرام بنانے ہے اپسولیوٹ میں تو آپ لوگ جی نائنٹی کا استعمال کریں گے اپسولیوٹ پروگرامی اور اگر آپ لوگوں نے انکریمنٹل پروگرام بنا رہا ہے تو آپ اس کے لیے جی نائنٹی ون کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے آگی سمجھ اس کی تو اپسولیوٹ پروگرامنگ بھی آپ لوگ ملنگ مشین میں بنا سکتے ہیں اور انکریمنٹل بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ جی نائنٹی اور نائنٹی ون کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے پاس سب سے ایم پورٹ جو بھی انتا رہا تھا کہ یہاں پہ ہم نے فیلٹ جو ہے وہ دو طرح کے دیوئے ایک 0.25 اور ایک 120 فیلٹ دیوئے اس میں پرک ہے تو جو ہمارے پاس جی نائنٹی فور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فیڈ پر مینٹ کہ کٹنگ ٹول ٹھیک ہے اس نے ایک منٹ میں کتنا فاصلہ ٹریبل کی ہے ٹھیک ہے کٹنگ ٹول نے ورپیس کی سطح کے اوپر یا ورپیس کے اندر ایک منٹ میں کتنا فاصلہ ٹریبل کی ہے اپنین ہے فیڈ پر مینٹ ہے اگر آپ لوگ جی ھے ٹونٹ و , ٹونٹ ونس ماہ کر رہے ہیں تو وہ ہوا ب میٹر پر مینٹ یا ہنچ پر مینٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہنچ پر مینٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈپیٹ کرتا ہے کہ آپ نے جی ڈوٹی اٹوٹی ون میں اس کوڈ سے کوڈ استعمال کیا ہے اب دوسرا جو کوڈ ہمارے پاس ہے وہ جی نائنٹی فائی ہے اور جی نائنٹی فائی کے بارے بتاتا چلو کہ جی نائنٹی فائی جو ہے وہ مسمی اسمار کے رہے ہیں وہ ہوتا ہے فیڈ پر ریولوشن ٹھیک ہے اب زیادہ کتھر کوڈ کے گی نائنٹی فور استعمال کرتے ہیں نہ کیی نائنٹ ایک ٹھیک ہے؟ اس کی بالچہ ہے کہ میلنگ مشین کے ہندر جو کٹنگ ٹول ہوتا ہے وہ روٹیٹ کرتے ہیں اور برگ پیس ہوتا ہے ساکھن ہملہ ڈائ смотрите اور ہم جنہیں صفیص سے کٹائی کرنی ہوتی ہے اس کی تو اس کے لیے ہم جی نائنٹی فور کا استعمال کرتے ہیں نہ بھی نائنٹی فائی کا لیکن ایک چیز میں جا رکھی ہے نائنٹی فائی ہم جا پہ استعمال تھریڈنگ کے ہمارے میں استعمال کرتے ہیں جب آپ نے ملنگ مشین کو استعمال کرتے ہوئے ورکپیس کے اندر ہول کریٹ کیا اور ہول کریٹ کرنے کے بعد اس میں آپ نے چونیاں کاٹی ہیں یا تیپنگ کا سائیکل آپ نے کیا ہے تو آپ نے یاد لکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے فیڈ جو ہے وہ نائنٹی فائیٹ کے اندر دینے جی نائنٹی فائیٹ پر ریولوشن ٹھیک ہے لیکن کہ کٹنگ ٹول کٹنگ ٹول کے ایک مکمل چکر میں یا سپنڈل کے ایک مکمل چکر میں کٹنگ ٹول ملی میٹر پر ریولوشن ہو سکتا ہے یا ہنچ پر ریولوشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد نہیں ہے یعنی کہ یہ اب لوگ دیکھیں نائنٹی فائیٹ جو ہے وہ اس کو ریزنٹ کر رہا ہے 0.25 سمجھیں اور نائنٹی فیٹ کو ریزنٹ کر رہا ہے اس کے پاس بہت سام کود ہمارے پاس جی 20 اور 21 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انچ ہے سسٹم کو ریزنٹ کر رہا ہے جی 21 جوے وہ ملی میٹر سسٹم کو ریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ملی مجھن کے اوپر آپ لوگ ملی میٹر میں بھی کام کر سکتے ہیں میٹرک سسٹم میں بھی کام کر سکتے ہیں اور انچ میں بھی کار سکتے ہیں بہت اگر آپ لوگوں نے چھوڑی ہیں جو بہت انچ میں کاٹ نہیں ہوتی ہیں ٹیپ کے ادر ہو ٹیپکی تیپ گام کرنا ٹیپک تو انچ میں بھی کار سکتے ہیں اور ملمار ہم جو ہے اکثر جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ملی میٹر سسٹم کو ہی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگر میں جی فیفٹی فور سے فیفٹی نائن کی بات کروں جی فٹی فور فائل سیچ سیون ایٹ نائن ملنگ مشین کے اوپر ورگ پیس کے جو ریفرنسیز ہیں وہ ہم لوگ جی فٹی فور سے فٹی نائن میں ایڈ کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو جیومیٹری آف سیٹ کے بارے بتایا تھا اسی طرح یہاں پر ملنگ مشین کے اوپر آپ لوگ جی فٹی فور سے فٹی نائن تک ریفرنسیز سیٹ کر سکتے ہو اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ملنگ مشین ہوتی ہے اس کے ٹیبل جو ہوتا ہے اس کے اوپر جگہ بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اور ورگ پیس آپ ایک سے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان ورگ پیسز کے اوپر ایڈ ٹائم آپ نے ایک پروگرام چلانا ہے اور ورگ پیسز آپ نے کچھ فاصلے پر رکھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کہہ کر سکتے ہو کہ ہر ورگ پیسز کا ورگ پیسز پوائنٹ نکال کر اور جی فٹی فور سے لیکن پھٹی نائن تک اس میں ویلیوز ایڈ کر سکتے ہو جیسے جی فٹی فور اگر میں بات کروں جی فٹی فور کی تو آپ ایکس وائے اور زی ان تینوں کے اندر آپ لوگ ویلیوز کو انٹر کرتا ہوگے کٹنگ ٹول کو لہا کر اس کی پوزیشن کو زیرہ زیرہ کرتا ہوگے تو کٹنگ ٹول وہاں سے سٹارٹ پر ہوگا اب نیسٹ اگر آپ نے ورگ پیسز ٹیبل پر اگلا ورگ پیس آپ کے پاس لگا ہوگا ہے تو آپ جیپ کی فائد کے اندر اس کی ایکس وائے اور زی کی ویلیوز ایڈ کرتا ہے اگر کٹنگ ٹول اس کو کٹائی کرنے کے بعد اٹرمیٹکی دوسری بچ لجائے گا یہ کام والا ٹرننگ سینٹر کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے ٹرننگ سینٹر میں آپ نے چاہت کے اندر ورگ پیسز باندھا رہا تو وہ مکمل ہوگا اس کو تا رہیں گے اگلا لگائیں گے تو پھر کام چلے گا لیکن ملنگ مشین کا ٹیبل زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ ویلیوز جو ہیں زیادہ اندر کر سکتے ہیں 54-59 تک اور اس کے اوپر ملٹی پر وپریشنز جو ہم لوگ پرفارم کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ورگ پیسز جو ریفرنسیز ہیں وہ سیٹ کرنے کے لیے 54-59 کا استعمال کرتے ہیں اس کے پاس سب سے جو اہم کوڈ ہم لوگ جو کرتے ہیں جو 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 جی 28 ہے وہ اور وہ ہے ہوم پوزیشن کا ٹھیک ہے یہ ترنگ سیکٹر میں بہتا ہے یہاں بھی اس مانگیتا ہے یاد رکھئے گا جی 28 کوڈ جو ہے ہمیشہ انکریمنٹل پروگرامنگ میں کام سکتے ہیں ایبسیلوٹ میں نہیں کرتا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائٹ یو فارڈ جو پروگرام ہوتا ہے وہ ایبسیل رہتے ہیں ٹھیک ہے اور جی 28 جو کوڈ ہوتا ہے وہ بیسک سٹرکچر میں پہلے یا دوسری لائک لکھا جاتا ہے جب بھی آپ لوگ انہیں جی 28 کا استعمال کرنا ہے تو یاد رکھئے گا جی 28 کے ساتھ آپ لوگ انہیں جی 91 کا استعمال لازمی کرنا ہے وجہ کیا ہے اس کی جی 28 ہمیشہ انکریمنٹل کے اندر کام کرتا ہے ایبسیلوٹ کے اندر کام نہیں کرتا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ ٹرننگ سینٹر میں ہوتا ہے یہ تھا کہ ہم لوگ جی 28 یو 0.0 اور ڈبیل 0.0 آپ یو اور ڈبیو ہوا انکریمنٹل ویلیوز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اوڑا پروگرام ہمارے پاس ایبسیلوٹ ہی ہو تو تھا لیکن یو اور ڈبیو جو ویلیوز ہیں ہمارے پاس جتنے ہی پروگرام میں استعمال کرتے ہیں وہ انکریمنٹل ویلیوز ہو جی اس ویسے جی 28 کے ساتھ ہمیں یو اور ڈبیو لگا دیتے ہیں X اور Z نہیں لگاتے تھے یہاں پر ملنگ مشین میں کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جی 28 کے ساتھ جی 91 کا استعمال کرنا ہے تو یہ آپ کی پوری لائن جو ہے یا پورا بلوک جا ہے وہ انکریمنٹل میں کنورٹ ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے ساتھ لکھنا ہے X Y یا Z یعنی کہ X 0.0 لکھنا ہے آپ لوگ Y 0.0 اور Z 0.0 تو وہ آپ کا جو ٹول ہے وہ ہوم پوزیشن پہ چلا جائے گیا ٹھیک ہے تو یاد کیے گا G 91 لگانا ضروری ہے اگر G 91 آپ ساتھ نہیں لگائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ میں آئی ہوگی اگر اس میں کوئی آپ کو پرابلم ہے کوئی اس میں کسی پوائنٹ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کے اینٹ پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں Thank you very much ... ... ...